احمد امار صاحب آپ سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر سکول والے داڑھی کٹنے کو کہیں تو کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر داڑھی کٹ لی جائے تو نماز نہیں پڑھائی جا سکتی میں حافظ ہوں نائت کلاس میں پڑھتا ہوں سب سے پہلے تو آپ سکول والوں کو سمجھا دیں انتظامیہ کو پرنسپل صاحب کو یہ بات باور کرائیں کہ داڑھی سنت رسول ہے اس کو کٹوانے کے لیے حکم دینا آرڈر جاری کرنا یا مجبور کرنا یہ ان کے لیے بالکل ناجائز اور حرام ہے اس عمل سے وہ ڈریں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ان کا ایمان نہ سلب کر لے باقی ان کو آپ خوش مزاجی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو سمجھائیں اللہ کرے کہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اس برے عمل سے اور اس برے حکم سے وہ باز رہیں لیکن اگر وہ پھر بھی اپنی زد پر قائم ہے اور کہتے ہیں کہ آپ داڑھی کٹوا کر سکول میں آئیں تو آپ اپنا سکول چھوڑ دیں آپ وہ سکول چھوڑیں اور آپ کسی اور سکول میں داخلہ لے لیں شریح حکم ہے داڑھی رکھنا ایک مشتداری رکھنا مرد کے لیے واجب ہے اگر کوئی اس کو کٹوانے کا آپ کو آرڈر دیتا ہے تو پھر آپ وہاں پر نہ پڑھیں آپ سکول تبدیل کر کے کسی اچھے سکول میں پڑھ دیں ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے سکول والوں کو سمجھ عطا فرمائے ہم ان کے لیے دیتا ہے